آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ٹاپ ایمازون ایفیلیٹس بلاغز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ مہینے کے لاکھوں ڈالر کمارے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ بھی اس فیلم میں آنا چاہتے ہیں آپ لوگ کو کلیر ایک پاتھ آپ لوگ کو پروائیٹ ہو اور آپ لوگ بھی اس پاتھ پہ چلتے ہوئے اپنی لائف کو چینج کریں تو ساتھ رہیے گا اسلام علیکم میں ہوں محمد اسماعیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسماعیر بلاغز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ٹاپ ایمازون ایفیلیٹ بلاغز بتاؤں گا جو کہ ایمازون سے لاکھوں ڈالر مہینے کے کمارے ہیں ہم لوگ چونکہ پاکستان میں ہیں تو ہمارے لیے ہزاروں ڈالر بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یہ آپ لوگ کو یہ گائیڈ لائن مست پروائیڈ کرنے ہے کیونکہ میں نے پورے یوٹیوب پہ دیکھا ابھی تک کوئی ویڈیو مجھے یوٹیوب پہ نہیں ملی اسی گائیڈ لائن سے ریلیٹڈ سو آئی ہوگ کہ یہ آپ کی کیریئر کو بیلڈ کرنے میں کافی ہیلپ کرے گی سو ساتھ رہیے گا اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے فولی واش کرنا ہے سبسکرائب کا بٹن آپ نے مست کلک کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ کا سپورٹ ہوگا تو ہم اس قسم کی ویڈیو آپ کی خیر میں ملائیں گے تو ویڈاونٹ ویسٹنگ فردر ٹائم چلیے چلتے ہیں اور ایک ایک ویب سائٹ اور ایک ایک بلاغ کو انڈیویجولی ریویو کرتے ہیں اور اس کی ارننگ کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں سو ہمارے ساتھ جو پہلے ویب سائٹ ہے وہ ہے دو وائر کٹر جو کہ 2011 میں برین لائم نے جو کہ فارمر ایڈیٹوریل ڈائریکٹر تھے گز موڈو کے فاؤنڈ کی تھی وہ فیڈاپ ہو چکے تھے نارمل ٹریڈیشنل ایڈورٹائزمنٹ میتھڈ سے سو انہوں نے اس کو چینج کرنا چاہا اور یہ ویب سائٹ وجود میں آگئی یہ ویب سائٹ ایک ہیوڈ امونٹ اف ریو نیو جنریٹ کر کے دے رہی تھی اس ٹائم اس کو اور تقریباً 2016 میں آفتر 5 ایرز یہ ویب سائٹ دہ نیو یارک ٹائم نے 30 ملین دولار پہ بائے کر لی اس کے مطابق وہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے تھے کہ جب وہ کنٹنٹ لے کے تو ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے بار بار اور وہ کنسسٹنٹلی ایک ریو نیو جنریٹ کر کے دے رائٹ ناو جو وائر کٹر ہے اس کا مین فوکس جو ہے وہ ریسرچ بیس کانٹنٹ پہ ہے انڈپٹ ریویو آرٹیکل اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں سو یہ ڈیفرنٹ جو ہے ریویو کانٹنٹ کرتا ہے کانٹنٹ کو ریویو کرتا ہے ڈیفرنٹ پروڈک کو ریویو کرتا ہے انڈپٹ ریویو اور لوگ ان کے ریویوز کو لائک کرتے ہیں کیونکہ دہ وائر کٹر کا ریویو جو ہے وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ ہوتا ہے دوسری ویب سائٹ جو کہ اس لسٹ میں ہم لوگ منشن کر رہے ہیں دیٹ اس ٹین بیسٹ ٹین بیسٹ ڈاٹ کام ویب سائٹ ہمارے پاکستانی بائے ہماری دوست لکمان خان اون کرتے تھے اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ویب سائٹ بہت کم ٹائم میں پاپلیر ہوئی تھی اور تقریباً ترٹی تاؤزن ٹو فورٹی تاؤزن ڈالر جنریٹ کرنے شروع کیا تھا ویدن ون یئر میں اس ویب سائٹ نے ایک یونیک طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ کیا جس کی وجہ سے بہت سارے بڑے ویب سائٹ نے اور جو کہ ایکسپرٹس ہیں انڈسٹری کے انہوں نے اس ویب سائٹ کو فیچر کیا اور آج جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے ایمازون ایفلیٹ بلاغنگ کی تو وہاں پہ ٹین بیسٹ کی بات مست ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ لوگ گوگل میں سرچ کر لے ٹین بیسٹ سٹوری اور آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی جو کہ آپ جو کہ لکمان کی سٹوری ہے آپ سے وہاں سے پتا پتا چل جائے گا سو آپ اس کو ڈیجڈی مارکٹنگ پہ فالو کر سکتے ہیں یا آپ اس کی فل سٹوری جو ہے وہ نیچ پر پائی جو ویب سائٹ ہے لکمان خان کی وہاں سے آپ اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں سٹوری آپ کے ناریج میں اضافہ کرے گا اگر آپ لوگ واقعی میں ایمازون ایفلیل بلاغنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ترڈ ویب سائٹ جو کہ اس لسٹ میں ہم لوگوں نے ایٹ کی ہے that is gear patrol gear patrol ویب سائٹ مہینے کے تقریبا سیون ہنڈڈ کے ڈالر جنریٹ کرتا ہے یہ ویب سائٹ ریویو پروڈکس کرتا ہے جس طرح سے دا وائر کٹر پروڈکس کو ریویو کرتا ہے یا جس طرح سے ٹین بیسٹ سیم طرح سے یہ ویب سائٹ بھی پروڈکٹ پروڈکٹ کرتا ہے ریویو کرتا ہے ویڈیوز بناتا ہے اور اس کے علاوہ انفرمیشنل کانٹینٹ رائٹ کرتا ہے اور انہی کانٹینٹ کے اندر آپ کو ایمازون اور باقی جو سٹور سے ان کی لنکس ملیں گے بائے کرنے کے لیے جس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو ایک بات بتاتے چلے کہ یہاں پہ ٹین بیسٹ کے علاوہ جو باقی بلوکس ہے ان میں زیادہ کم نیس ہے لائک دا وائر کٹر اور یہ گیر پیٹرول اس کو ایک بندہ اون نہیں کرتا ان کا مقصد جو ہے وہ آپ لوگ کے نالج میں اضافہ کرنا ہے اور آپ لوگ کو جسٹ ایک پاتھوے دکھانا ہے کہ آپ لوگ بھی ٹیم ہائر کر سکتے ہیں اور اس قسم کی ویب سائٹ بیلڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کہ سب سے انٹرسٹنگ ویب سائٹ آتی ہے یہ ویب سائٹ ایک یونیک ویب سائٹ ہے کیونکہ اس ویب سائٹ کی حساسیت یہ ہے کہ یہ انتہائی شورٹ کانٹنٹ پہ بیسٹ ہے اور سمپلی آپ کو وہاں پہ اس کی چیک آؤٹ پرائس اور وہاں پہ اس کی پرائس آپ کو منشن ملے گی اس میں کسی جو ہے کلک کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ویب سائٹ جو ہے یہ اپنے طرز کا ایک منفرد اور یونیک ویب سائٹ ہے کیونکہ یہ ان پروڈکس کو پرموٹ کرتا ہے جس کو نارمالی افیلیٹ براغر پرموٹ نہیں کرتے اگر آپ ان کے مین پیچ پہ دیکھ لیں تو آپ کو جتنے بھی پروڈکس ریویوز میں ملیں گے وہ زیادہ ایسے پروڈکس ہوں گے جو کہ نارمالی گھر میں آپ کے کام نہیں آتے یا آپ کو انتہائی خاص جگہ پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے اس ویب سائٹ کا کی حسوسیت یہ ہے کہ یہ شارٹ ریویو لکھتا ہے پرائس آپ کے سامنے منشن ہوتی ہے اور چیک ناو کا بٹن ہوتا ہے یہ ویب سائٹ تقریبا تاؤزنڈ اپ ڈالرز منٹی جنریٹ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویب سائٹ کو تقریبا تری ایئرز لگے اس سٹیج تک پہنچنے میں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں سو کوئی بھی سیکسس جو ابھی تک ہم یہاں پر ڈسکس کرتے آرہے ہیں یا اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے وہ رات و رات نہیں ملتی بلکہ اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے تو یہ بات آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے چوتھے نمبر پہ ہمارے ساتھ جو ویب سائٹ ہے that is headphones addict اگر آپ تکنالوجی لور ہے تو آپ نے اس ویب سائٹ کا نام سنا ہوگا یہ ویب سائٹ ایمازون پروڈکس کو ریویو کرتی ہے اور سپیشلی ہیڈ فونز اور ہینڈ فریز وغیرہ کو ریویو کرتی ہے یہ تکنالوجی بیسٹ ہے اور اس میں جتنے بھی پروڈکس ہوتے ہیں وہ ایمازون کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں یہ لوگ نہ صرف ٹاپ ٹین بیسٹ پروڈکس کو ریویو کرتے ہیں بلکہ یہ انڈیویڈول پروڈکس کو بھی ریویو کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ بائے ناو آن ایمازون کا بٹن نظر آ رہا ہے اس طریقے سے جب کوئی بھی یوزر آ کے یہاں پہ ایک پروڈکس کو ریویو کر کے بائے ناو کے بٹن پر اوکے کر لیتا ہے تو اس ویب سائٹ کو کمیشن مل جاتا ہے یہ ویب سائٹ اندازے کے مطابق تقریباً اس وقت سیونٹی تاؤزن ڈالر تک جنریٹ کر رہا ہے سکسٹی ٹو سیونٹی تاؤزن ڈالر ٹین بیسٹ جو کہ تقریباً جس کی ٹری لیک تھی وہ ویب سائٹ مہینے کا فورٹی ٹو فیپٹی تاؤزن دالر جنریٹ کر رہا تھا تو اس اندازے سے اگر ہم دیکھیں اس ویب سائٹ کی جو ٹریفک ہے راؤنڈ ناو وہ تقریباً سیونٹ لیک تک جا رہی ہے سو یہ اس کے ڈبل ہے سو ریویو بھی ایکارڈنگلی اس کی ڈبل یا ٹریپل ہونی چاہیے اس کے بعد ہم ایک انڈیویجول ویب سائٹ کو لے رہے ہیں جو کہ ہمارے منٹور اور جن کو ہم فالو کرتے ہیں سپنسر ہاس کی ویب سائٹ ہے اور انہیں اس ویب سائٹ کو نیش پرسیوٹس جس پر باقاعدہ لاس ٹائم ریویل کیا ہے اون دی آرڈ یہ ویب سائٹ تقریباً ایڈ ٹو نائن منٹس اول ہے اور یہ ویب سائٹ مہینے کا ترٹین ہنڈرڈ ڈالر جنریٹ کر رہا ہے اس ویب سائٹ میں انتہائی یونیک ٹاپک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اگر آپ بھی ایک ایمازون ویب سائٹ کی تلاش میں ہے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین نیش ہے جس کو آپ پک کر سکتے ہیں اور جس پر آپ کام کر کے اس قسم کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اندازے کی مطابق اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے لئے ہنڈرڈ تاؤزن ڈالرز is a huge amount پاکستان میں رہتے ہوئے سو اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو فالو کر سکتے ہیں اس کے کانٹین ٹکنیک کو فالو کر کے اپنا ایمپائر بیلٹ کر سکتے ہیں ویلکم بیک گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے ایمازون کے ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو ریویو کیا میرے ساتھ رہتے ہوئے اور آپ کو پتا چلا کہ کتنے لوگ کمارے ہیں باہر رہتے ہوئے پاکستان میں اپرچنٹیز کم ہیں ای نو این ہمارے لئے تو مہینے کے ہزار سے دو ہزار تین ہر ڈالر کمانا بھی بہت بڑی بات ہے سو اگر آپ لوگ اس میتر کو فالو کریں گے اور آپ کے جی آر ٹکنیک پہ کام کریں گے جو کہ میرے یوٹیوب چینل پہ آلیڈی شیئر ہے آپ نیچے کمنٹ میں لنک بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ اس لنک کو فالو کرتے ہوئے لو اتارٹی کیورز پہ اس قسم کے ویب سائٹ بیل کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو مہینے کے فائیو ہنڈر سے لے کے تاوزن تو ٹو تاوزن ڈالر جنریٹ کر کے دے سکتا ہے اگر وہ لوگ لاکو کما سکتے ہیں تو ہم لوگ ہزاروں کما سکتے ہیں اگر وہ لوگ ہزاروں کما رہے ہیں تو ہم لوگ ہنڈرز میں کما سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے چونکہ ڈالر ریٹ آپ کو آلیڈی پتا ہے تو آپ کو ایک بہترین ایماؤنٹ گر بیٹے مل سکتا ہے اس قسم کی ویڈیو انشاءاللہ ہم آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے اور ان کا مقصد جو ہے وہ آپ لوگ کو پراپر ایک پاتھ اور ایک رستہ دکھانا تھا اور ایک امید شو کرنی تھی دکھانی تھی ایک امید دینی تھی کہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں آلدھو یہ بہت بڑے ویب سائٹس ہیں لیکن ہم لوگ نکس کوشش کریں گے کہ چھوٹے لیول کے اس قسم کے ویب سائٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ اپنے کام پر فوکس رکھیں اور آپ لوگ آگے جانے کی اسٹرگل کو کنٹینیو رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال لگیے گا اللہ حافظ